بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رامدید کہتا ہوں دوستو اسلامیات انسیکیس کی سلسلی میں پارٹ ایک سو تریہ سٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج اس ٹاپک کا آخر ویڈیو ہے دوستو احادیث مبارکہ اس کے ساتھ پیڈیو پائل میرے ورسیف گروپ میں پڑھے ہوں گے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ پیسٹن نمبر نائنٹی سکس ہے پیسٹن نمبر نائنٹی سکس کہتا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی کہ حدیث قرآن مجید کی ہی وضاحت ہے وہ امام بخاری پی آفشن بی کرکٹ آفشن ہے پیسٹن نمبر نائنٹی سیون دیکھیں کون سی حدیث متبق آلے کہلاتی ہے جن کو امام بخاری نے بیان کیا ہو اور جن کو امام مسلم نے بیان کیا ہو تو دونوں کرکتے ہیں تو لہذا آفشن سی کرکتے ہیں پیسٹن نمبر نائنٹی ایٹ دیکھیں نائنٹی ایٹ متبق علیہ سکیہ مراد ہے ایک ہی چیز پر رضا مندی آفشن بی کرکٹ آفشن ہے پیسٹن نمبر نائنٹی نائن کہتے ہیں کہ ترمیزی کا پورا نام کیا تھا امام ابو عیسیٰ محمد ادنی عیسیٰ ترمیزی آفشن یہ کرکٹ ہے پیسٹن نمبر ہنڈر دیکھیں سو نمبر پیسٹن امامی ترمیزی کی تعلیب کیا کہلاتی ہے جام ترمیزی آفشن بی کرکٹ آفشن ہے اور پیسٹن نمبر ایک سو ایک دیکھیں کون حدیث اکٹہ کرنے والوں میں پانچ نمبر پر آئے ہیں ترمیزی آفشن سی ہے اور ایک سو دو نمبر ویڈیو کو دیکھیں پیسٹن کو دیکھیں دوستو ترمیزی دو سو پانچ ہجری میں کہاں پیدا ہوئی تھے تاشکرن میں آفشن ایک کرکٹ آفشن ہے اور اس طرح پیسٹن نمبر ایک سو تین دیکھیں ترمیزی نے کب ہوا پات پائی دو سو تریتر ہجری میں آفشن بی کرکٹ ہے پیسٹن نمبر ایک سو چار دیکھیں امامی ترمیزی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے راویوں کے ناموں کی پہچان مقرر کی راویوں کے خربیت کے پہچان مقرر کی راویوں کے آلقابات کی پہچان مقرر کی کرکٹ آفشن آفشن بی ہے تمام اور پیسٹن نمبر ایک سو پانچ دیکھیں امامی ترمیزی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام کتاب بوش شمائل آفشن اے ہیں پیچر نمبر ایک سو چار دیکھیں دو سو ون زیرو سکس ابو دعوت نے ایک محدث کی حصیت سے بہت شہرت حاصل کی ان کی تعلیر کا نام بتائے سنن آفشن اے ہیں پیچر نمبر ایک سو ساتھ دیکھیں اس سنن یا سنن ابو دعوت کے معلیب ابو دعوت سلیمان امنی اشحس سبحانی یہ کہتے ہیں کہ یہ آفشن اے دو اداب دو اچھلی میں پیدا ہوئی تھے دو سو پچھتر میں خوربات پا گئی تھے پیچر نمبر ایک سو آپ دیکھیں سیہائی ستہ یہ انتہائی اہم پیسٹن ہے دوستو سیہی ستہ کی کس کتاب میں تمام پرکے پر اپنی مسائل کا ذکر ہے سنن ابو دعوت آفشن اے پیچر نمبر ایک سو نو دیکھیں سنن نسائی کے معلیب کا نام بتائے ابو درامان اے اپشن بی دیکھیں اور ایک سو دس نمبر پیچرن کو دیکھیں دوستو پیر نسائی کب پیدا ہوئی تھے دو سو پندر اندری میں آفشن سکھ کریتے اس طرح ایک سو گیارہ نمبر کو دیکھیں شوئے نسائی نے کب ہو پات پائی تھی تین سو چھے ہجری میں اور کو دوستو بارہ ابنی ماجہ کب پیدا ہوئے دو سو نو ہجری میں آفشن دی کریتے کو دیکھیں کو دیکھیں ایک سو تین دیکھیں سنن ابنی ماجہ کے مولد ابو عبداللہ محمد ابنی عزیب ابنی ماجہ قضوین نے وپات کب پائی تھی دو سو تریتر آفشن دی کچھ نمبر ایک سو چھوڑے دیکھیں کس نے ننانمے ہجری کے احادیث جمع کانے کا حکم دیا تھا عمر ابنی عبدالعزیز نے اور کچھ نمبر ایک سو پندر دیکھیں اس ام المومنین کا نام بتائے جن سے سب سے زیادہ حدیث بھروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دو ہزار دو سو دس اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر امی سلمہ رضی اللہ عنہ کچھ نمبر ایک سو سولہ دیکھیں کتاب کتاب الاسار امام ابو حنیب کیلئے کیوئے کتاب ہے آفشن سی ہے کچھ نمبر ایک سو سترہ دیکھیں دوستو ایک سو سترہ نمبر الجامی کس نے تصنیب کی ہے امام سوپیان سوری نے آفشن اے ہے اور کچھ نمبر ایک سو اٹارہ دیکھیں ایک سو اٹارہ نمبر سنن ابنی ماجہ کے علاوہ اور ان موضوعات پر بھی ابنی ماجہ نے کتاب تحریر کی کوئی کتاب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مختلف کمران وکولی کے حدیث کی کتب میں محفوظ ہیں ان میں سے کچھ اپنی اصلی حالت میں استمبول کیا جہبگر میں اور برطانی کیا جہبگر میں موجود ہیں کریٹ آپشن آپشن سی ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو کی سہاہ ستہ کہلاتے ہیں یہ بھی ایک اہم کسٹن ہے اور پیسٹن نمبر ایک سو چھو بیس دیکھے کتب حدیث سے کیا مراد ہے چھے کتاب جو اوپر میں نے ذکر کر لی اور ایک سو پچیس نمبر پیسٹن کو دیکھیں دوستو اسلامی قانون کا دوسرا محف حدیث ہے آپشن کے کریٹ ہے اور پیسٹن نمبر ایک سو چھو بیس وہ معاملات جن کی تفصیل ہم قرآن مجید میں نہیں بات دے ان کے بارے میں ہم کہن سے مدد آسل کر سکتے ہیں احادیث مبارکہ سے آپشن سیکرٹ آپشن ہے اور پیسٹن نمبر ایک سو ستائیس کو دیکھیں دوستو حدیث کی پہلی کتاب کو کس نے مرتب کیا تھا موتا امام مالک نے اور پیسٹن نمبر ایک سو اٹھائیس کو آپ خدر کریں پیسٹن کو پڑھو اور سے اور حال کریں پیسٹن نمبر ایک سو انتیس دیکھیں دوستو ایک سو انتیس نمبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو سے کتنی حدیث مروی ہے پانچ ازار تین سو چورت آوشن بی کریٹ آوشن ہے اور اس ٹاپک کی آخر ویڈیو اور اس ویڈیو کا آخر پیسٹن اللہ تعالی نے اس رات کو غروب یا تاب کے وقت سے ہی پہلے اسپان پر تجلی مغبرت کر دوں کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس سے رزق دے لوں الحدیث کی کونسی بابر کا رات ہے شب قدر آوشن ایک ارکٹ آوشن ہے تو یہ دوستو ٹاپک کمپلیٹ ہو گئی ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ